بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مخلے مدر آپ دکھرے میرے یوٹیوب چینل انگلی بیٹر اس ویڈیو کلیپ میں ارس کرنے جا رہا ہوں جی موسمی مقیق لیے ایک بہترین ہائیڈرسٹی کونسا ہے اور اس کا موقع کاش کیا ہے اس کے لیے خندوں کے ترتیب کیسی ہو اور پچھلے سال ہم نے جو کاش کیا تھا اس کی پیدوار کیسی رہی ابھی بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اکاسی اٹھالیس پہلے نمبر پہ ہے اور پچھلے سال ہم اس کو کاش کیا تھا کچھ خید ہم نے جولائی میں کاش کیے اور کچھ خید اگست میں کاش کیے تو دونوں کا معاظنہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں جو ہم نے جولائی میں کاش کیا تھا بیس جولائی کو تو وہ پچھ پن دن کے بعد ٹیسلنگ پہ آگئی تھی پچھلے سال کرمی زیادہ تھی اس کا جو پولینیشن کا عمل ہے وہ متاثر ہوا تو جو ہم نے بیس جولائی کو کاش کی تھی اس کی پیداوار پینسل من اور ستر من کے درمیان رہی اور جو مکی ہم نے تیس جولائی کے بعد کاش کی تھی کاسی اٹھالیس اس کی پیداوار پچھاسی من سے لے کے نوی عرب پارے میں من رہی تو گزارش ہے کہ یہ ہے پچھلے سال کا آپ کو حوالہ اس لیے دی جا رہا ہے کہ جو خیسان دوست بہت ارلی کاسی اٹھالیس لگانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ آہ اہ کھا جائیں بہت ارلی کاش کرنے کے صورت نہیں ہے آپ اس کو تیس جولائی کے بعد کاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ ایک بہتری نوی پچھی پیناوالے لیں گے آہ کیونکہ یہ کام درانی ہے لیوریٹی ہے سو اور ایسو پانچ دائس دن کے درمیان یہ تیار ہو جاتی ہے اور پیداوار بھی اس کی اچھی رہتی ہے اگر آپ جلدی کاش کر لیتے ہیں تو پھر اس کے پیداوار متاثر ہو جاتی ہے چھلی آدھی رہ جاتی ہیں اور اس طرح پھر بات کر رہے ہیں پی چالیس چالیس کی پی چالیس چالیس زیادہ تر کسان بیس جون تک لگانے کی کوشش کرتے ہیں بیس جون سے آگے آگے وہ کاش کر لیتے ہیں بس جون سے اس کی وجہ شروع کرتے ہیں جنہوں نے آلو لگانے ہوتے ہیں وہ کسان دوست جنہوں نے آلو نہیں لگانے اور وہ آرام سے زمین کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں زمین کو حال چلا کے کھول دیتے ہیں اور پھر پی چالیس چالیس کاش کرتے ہیں تو وہ انہوں نے مکی کے بعد اگر گندم ہی کاش کرنی ہوتی ہے تو پی چالیس چالیس اس لحظہ سے بڑی پرفیکٹ ورائٹی ہے اگر آپ نے آلو لگانے ہیں موسم کے کے بعد پھر اکلافی کا سیڑ تاریس ایک بہترین اور پرفیشنل ورائٹی ہے اگر آپ نے گندم لگانی ہے موسم کے بعد پھر آپ کو پی چالیس چالیس کے انتخاب کرنا چاہیے ایک سو بیس دن کو لیتی ہے آرام سے آپ اسے ٹائم دیجئے گا اچھی طرح سے اچھا محول اگر دیا جائے پی چالیس کو تو وہ ایک تقریب پچاسی من سے پچالویں من سو من کی وہ پیدوا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پتہ اس کو چڑھو ہوتا ہے ٹانڈا اس کا مضبوط ہے بیجابی مضبوط رہتا ہے لاشکرین کریکٹر رہتا ہے لمبے قدب والی اچھی ورائٹی ہے چھلی پاک کے تیار ہو جاتی ہے لیکن ٹانڈا جو سرسل رہتا ہے لوگ اسے چارے کے طور پر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی ورائٹی ہے پی چالیس بھی بہترین ورائٹی ہے دونوں کی پیداوار سیم سیم ہے قریب قریب ہے لیکن پچھلے سال جن کے سان دوستوں نے پی چالیس لیٹ کاش کی تھی ان کی پیداوار پچاسی من سے پچالویں من رہی اور جن کے سان دوستوں نے ایک آسیت آلیس جولائی میں ہی کاش کر لی تھی تو ان کے سان دوستوں کی جو پیداوار ہے وہ پینسٹھ منس لے کے پچالویں مان رہی اور جن کے سان دوستوں نے ایک آسیت آلیس کو جولائی کے بعد ہی نہیں تھی اس جولائی کے بعد اگرس میں کاش کیا ان کی پیداوار پچاسی من سے لے کے نوے اور پچالویں مان رہی تو یہ دو بھی اچھی ورائٹیز ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا لیٹ ہیں اگرس کے انڈر پہ لگانا جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سجنٹا کا ستر تربیس لگانا چاہیے یہ بہت اچھی ورائٹی ہے اور اس کی پیداوار بھی سو من کے قریب ہے لیکن پیداوار رہتی ہے وہ بھی ایک پروفیشنل ورائٹی ہے کیونکہ اگر آپ کے زمین لیٹ خالی ہوتی ہے اگر لیٹ ہی لگانے جا رہے ہیں تو آپ ستتر بیس بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کے اپنا امید ہے کہ دوستوں کو اس میں مل جائے گی فیصلہ کرنے میں تو میں تو پریفر کروں گا ایک سیڑھ ٹالیس لگانے جا رہے ہیں تو پھر تیس جولائی کے بعد لگائیں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی پیداوار ملے گی پروفیشنل ورائٹی ہے پورا برابر رہتے ہیں چلیوں کنسائید برابر رہتے ہیں اور ایک مناسب اور اچھا پلان دے کہ آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں جو ہم یاد رکھیں چینل کو سبسکراب رہا دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا